بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہمارے پاس ہے آئی فون تو آئیو ایس سکسٹین ہے تو اس کو کس طرح سے ہم بائی پاس کریں گے بگنرز کے لیے یہ گائیڈ ہے اے ٹو زیڈ آپ کو سمجھاؤں گا فائلیں کہاں سے لینی ہے کہاں پر لگانی ہے جو ایررز آتے ہیں ان کو کیسے فکس کرنے ڈرائیوز کو کیسے دیکھنا ہے ٹول وغیرہ کیسے لینے سب کچھ جو آپ کو بتاؤں گا تو انلک ٹول کو ہم use کریں گے انلک ٹول کو use کر کے یہ کام آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں لوگوں کو نہیں بتا تو انلک ٹول ایک پیٹ ٹول ہے تو اس کو use کر کے آپ آئی فون کی آئی کلوڈ کو بائی پاس کرتے ہیں ہیلو سکرین اب اس کی بائی پاس کریں گے لیکن اگر آپ یہ ٹول بائی کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لینک مل جائے گا تو اس آئی فون کو کس طرح سے کلیر کریں گے تو دیکھیں گے آج کس انٹرسنگ ویڈیو میں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر A to Z گائیڈ کیا جائے گے کہ فائلیں کان سے لینی ہے کیسے لینی ہے انلک ٹول کو کس طرح سے ہم نے use کرنا ہے beginners کے لئے ایک پراپر گائیڈ ہے کسی بائی نے کومیٹ کیا تھا کہ آپ A to Z ہمیں سمجھائیں گے A to Z کیسے کرنا ہے فائلیں کیسے کرنی ہے کیسے لینی ہے کہاں کہاں سے کون کون سی فائل ہمیں چاہیے ہوگی اور کون سے فون کے لئے کون سے فائل جائے گے تو ہمارے پاس جو فون ہے یہ آئی فون 8 ہے جو جو method آپ کو beginners guide دوں گا basic to advance والے اس کے اندر آئی فون 8 8 plus اور آئی فون X یہ جو ہے وہ تین موڈرز کے لئے کام کرے گی باقی 7 کے لئے الگ فائلیں ہوگی اور باقیوں کے لئے الگ فائلیں ہوگی تو اس کا کیا method ہوگا اب یہ سمجھاتے ہیں آپ کو ابھی دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ system ہمارا open ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر google کو open کر لینا ہے google کو open کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم لکھیں کہ unlock tool یہاں پر دیکھیں google کو open کر لیا unlock tool پہ چلے گی جہاں پر آپ نے اس کا setup download کیا ہمیں simply کیا کرنا ہے کہ وہاں پر آ جانا ہے ابھی دیکھیں کہ ہم وہاں پر آ چکی ہیں اب simply verifying کر رہی ہے کچھ انہوں نے لگا رکھا ہے چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ website جو ہے وہ ہماری proper own ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم proper own کرتے ہیں website کو اب در اسے wait کیجئے یہاں پر یہ verify کر رہا ہے یہاں پر یہ آگے چلا جائے گا then یہ ہماری website ہوا next open ہو رہی ہے ابھی دیکھیں یہ ہماری site open ہو گیا ہے latest version release ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک online tool ایک digital tool ہے تو یہ latest version ہو وہ تب ہی چلتا ہے یہاں سے آپ اس کا setup جو ہے وہ ڈالر کر سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کرنا ہے then اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ اس پر ہم جو ہے وہ کام کیسے کریں گے drivers کی ہمیں کونسی جو ہے وہ need ہوگی کس طرح سے ہم کام کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آیا جانا ہے جو file ہے boot ram disk والی file ہے تو یہ file جو ہے وہ ram disk کا ہے کہ system ہے ram disk ہے آپ کیسے کریں گے سب ram disk والا کام ہے تو یہی آپ کو سمجھاؤ گا باقی gel break والا کام نہیں ہے gel break کسی another video میں آپ کو سمجھاؤ گا اب simply یہاں میں بے شمار file آ رہے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے جو latest version چل رہے ہیں ابھی latest iOS 16 چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہو تو iOS 17 آ چکا ہو یا پھر آپ دیکھ رہے ہو تو iOS 16 کی آگے والے version آ چکے ہو تو وہ چیز matter نہیں کرتی matter یہ کرتی ہے کہ آپ کو سمجھانا یہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی latest file ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم iPhone 8 8 Plus اور X کی بات کر رہے ہیں تو اس کی یہ new file انہوں نے دی ہوئی ہے جو کہ یہاں پر دیکھیں 8 August کو جو ہے وہ 8 مینے میں جو ہے وہ release ہوئی تھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ 8 مینے کو جو ہے وہ release ہوئی تھی August کے اندر انہوں نے release کی تھی لیکن اسی کو ہم نے انہوں نے اس کو update کر دیا ہے آگے update چلی گئے یہ یہ iPhone 8 8 Plus X 16.6 16.7 جتنے بھی version ان پر کام کرے گی ہو سکتا آپ جب ویڈیو دے رہے ہیں 16.9 چل رہا ہو یا اس طرح کچھ version چل رہا ہو تو وہ چیز matter نہیں کرتی آپ کو بس سمجھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی currently work چل رہا ہے version جو بھی currently چل رہا ہے اسی file latest کو download کرنا ہے یہ simply آپ نے اس پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد یامر دیکھیں media file کی file ہوگی آپ نے simply اس کو download کرنا ہے میں نے already save کر کے رکھا ہوا ہے تو یامر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یامر یہ دیکھیں یہ میں نے file already save کر کے رکھئے جب یہ file آپ کے پاس آرے آپ نے right click کرنا ہے اس کے اوپر اور یامر extract کر لینا دیکھیں file file show رہی ہیں یہ file show رہی ہیں تو ایک بار آپ نے back کرنا یہ folder آپ نے copy کرنا ہے یہ پر ہم نے کیا کیا اس کو بشا cut کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پر دوبارہ سے c type کے اندر ان فولڈر ہے اس پہ آپ نے آنا ہے data files then ایپل والا section ملے آپ کو ایپل والے section پہ آئیں گے تو دیکھیں already میں ایک dieage کی file ڈالی ہوئی ہے اور 7 7 plus کی فائل یں ڈالی ہیں پر میں پیسٹ کر دیں دیں اس فائل کو یہاں پر آجئے 8 8 8 plus x method ہے باقی یہ file ملے گی یہ بھی وہیں سے ملے گی same method ہے باقی phones کے لئے لیکن اس پر اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی driver کی ضرورت نہیں بڑھے گی صرف ایک driver ہوتا ہے جو upon df driver ہوتا ہے اگر وہ ضرورت پڑھے تو وہ کھاں سے لینا وہ میں بتا دیں ہوں یہاں پر ہمارا کام ختم ہو گیا اس کو close کر لیتے یہ iphone 8 8 8 plus x کی میں بات کرو یہ ہمارا tool ہے simply آپ نے tool کو open کرنا پہلے file ڈال لیں یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے file ڈال لیں اس کے بعد tool کو open کرنا یہ نہیں کہ tool کو open کر لیا اس کے لگے گا آپ کا login آن ہو گا پھر آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے مزید اس کے اندر کیا system کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں میں 3 tool open کر لیتے ہوں یہ 3 tool open نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں اگر اس طرح کو کوئی error مل جاتا تو آپ simply جو ویڈ کیجئے یہاں پر دیکھتے ہمارا 3 tool open ہو گا 3 tool open ہونے کے بعد آپ phone neat and clean ہو چاہئی ہے فرش flash ہے اور hello screen پر ہے بائی پاس دوسرا جو آس وغیرہ وہ نہیں ہے hello screen method ہے یہ ہمارا tool open ہو رہا ہے یہ چیکنگ کرے گا version چیکنگ کرے گا لیٹسٹ نہیں ہوگا تو اس کو download کرنا شروع کر دے جو لیٹسٹ ورزن ہوگا وہ خود بہت download ہوگا اور خود بہت install ہو جائے گا کچھ error کی واجت ہے establish your connection host machine اگر اس میں کو problem آئے یہ وہ slow ہو تو error کر دیتا ٹھیک ہے تو ہم اس کو open کر لیتے میں run administrator کر لیتا ہوں اور یہ 3 کنیکٹنگ ہو رہا ہے یہ ہمارا phone اس کے اندر کنیکٹ ہو چکا اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے میں نے یہ بہت دیکھ اس کو فل کلیر کیا ہو ہے اب جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے سکتا ہے نیکسٹ ورزن چل رہے ہوں ٹھیک آئیو 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 اس پر بھین ویڈیو مل دیکھیں ہمارا انلک ٹول ہو رہا ویڈیو ہوں سکتی ہے کیونکہ اس میں پر آپ کو گائیڈ کرنا کیسے فائلے لینے کیسے کام کرنا کیسے ٹول کو use کریں گے جو آپ کو اس چیز کا knowledge ہونا چاہیے جو beginners ہیں جو ابھی start لینے بائی پاس کرنے کے لئے تو یہ hello screen بائی پاس ہے تو hello screen کا سارا سسٹم ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں اب یہ لاغن کرے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تقریبا 20-30 سیکنڈ یہ اس کو لاغن کرے گا اور لاغن کرنے کے بعد آگے یہ open ہو جائے گا یہ internet کی speed پہ بھی ڈیپینڈ کرتا اور آپ کی کمپیٹر سسٹم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا تیز ہے تو میں آپ رکمن کروں گا کہ آپ اچھا سسٹم کریں اگر بس یہ فائل ہے یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں کر دی لیکن میں نے آپ کو کر دکھا دیا یہ ہمارے ایکٹیویشن سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یعنی آپ کا آئی فون کا سیریل نمبر ہوتا ہے وہ اگر چینج نہیں ہوا تو ایکٹیویشن لیں گے وہ کیسے لیں گے وہ میں آپ کو دکھا دی تو اس کے لیے یہ جو ڈائی آج کی فائل ہے یہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے یہ جہاں دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں اگر ہو جاتے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم اس کو ڈی افی موڈ میں ڈالیں گے یہ ایفون ایکس کا یہ میتھڈ ہے یہ پہ دیکھ گا ہم نے اس کو پرس کر لگ دیا واریم ڈاؤن کو دن کچھ سیکنڈ ہو چکے ہیں ہم نے پاور کو چھوڑ دیا آپ کا فون ON ہی چاہیئے اور سیکھ اگر کوئی ڈرائیوز وغیرہ کا ایرر ہے تو یہ پر آپ سمجھ آج کہ یہ ایرر ہے اس کو آپ اپ ڈی اپ دیکھئے یہ پر اگر 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 زیادہ بیس رہتا ہے اگر 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 دیکھیں پر درائیوز اٹھائے دیکھیں یہاں پر 64 بیٹ کے ڈرائیوز انسٹال کر رہا ہے اب یہاں پر نیچے ایک ایرر آگیا اب دیکھئے آج ایرر اتار اگر اتار دیکھئے 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 ایرر ختم ہو گیا یہاں پر اب ڈی آج موڈ ہے تو بوٹ کریں ڈی آج کو ڈی آج کو ہم سینڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی تو اس کے لئے آپ کو ڈی سی ڈی کیبل کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ صرف آئی فون 6 6 6 آئی فون SE کے اندر آپ کو ضرورت پڑھ دیئے یا پھر آئی پیر آئی 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 پیر آئی پیر آئی 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 کریں گے رائٹنگ سیریل اوکی ہوگی یہاں بھر دیکھئے اوکی ہوگیا یہ سیریل کو چینج کرنے کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے اگر ایکٹیویشن نہ لے رہا ہوگر اگر ایکٹیویشن نہ لے پھر ہمیں چینج کرنی آئی فون 8 8 پلاس ایکس کا میتھڈ شیئر کر رہا ہوں ابھی دیکھیں ہمارا فون ری سٹارٹ ہوگا دوبارہ سے یہاں ریمڈیس پر ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں تو اس کو ری سٹارٹ ہونے دیتے ہیں ابھی ہم ثوڑا سا ویٹ کر دیں ہمارا فون واپس اون ہو جائے گا ابھی دیکھئے کہ یہاں اگر وہ اون 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 اگر یہ پرابلم آپ کو آتی ہے کہ آپ کا فون شروع ہو جاتا ہے یعنی آٹو ری سٹارٹ کرتا ہے سیریل کو چینج کرنے کے بعد تو آپ نے سیمپلی پرسیجر آپ نے کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو already دکھا آئے اب اس کو پرس کر لیتے تو آپ کو کسی بھی بٹن کو چھوڑنے کی ضرور نہیں ہے سیمپلی دیکھیں ہمارا فون یہاں ریکیوری میں چلا کہ آپ دیکھ سیمپلی ہم نے کیا کرنا اس کو فلیش کر دینا گو ڈو فلیش یہاں پر فلیش آپ کر سکتے no problem سیمپلی ہم اس کو یہاں سے فلیش کر دیکھتے تو فلیش ہونے کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے یہ ایک بجو ہے وہ فلیش ہو جائے یہاں پر دیکھیں ہمارا فون 100% جو ہے وہ فلیش ہو چکا ہے ریسٹو رکھ جائے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیریل نہ دکھا دیت دوں یہاں پر بھی دیکھ 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 ہم نے سیریل لگائی تھی انلاق ٹول والی وہ ہمارے پاس یہاں پر آگ چکی کیا ہے سیریل اس لئے ایکٹ ایکٹیویشن کر رہے ہیں چینج والے پہ اگر ہمارا اریجنل جو ہوتا تو جیسے میں نے آپ دکھایا آر ایڈ جس کی وجہ سے ہمیں چینج کرنی بڑی اگر اریجنل ہوتا تو ایکٹیویٹنگ سرور یہاں پر اوکی لکھا آرہا ہے کیونکہ ہم نے ان کا جسٹ آپ نے اس کو ڈائی آر یعنی سیریل چینج نہیں کرنا جو ایسا چینج کے بینا ہو جائے گا یہاں پر اکی ہو چکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ دی ایفی دی دیکھ دیکھ یہاں پر ہم اس دی ایفی میں ڈالتے ہیں یہ وہ ہی پرسیجر ہے ٹیٹ پلاس میں آتی ہے بلکل آتی ہے یہ آن آف بہت زیادہ ہوتے ہیں ایکس میں بھی آتی ہے لیکن ان میں بہت زیادہ آتی ہے لیکن یہ ہے کہ چورے ہمیں جو کام کرنا ہے پھر وہ کرنا پڑے گا اور اس کا آپ کو میتھر پر پتا ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم اس کو ڈیوائس مرنجر کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو پتا چال سکے اگر کوئی ایرر ہے کوئی مسئلہ ہے کسی بھی ڈرائیور کے اندر تو وہ ہمیں یہاں پر کنفرم ہو جائے یہاں پر دیکھیں وہ پونٹ ڈی ایفی ہو رہا ہے اب یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں بھی ہمارے پاس کوئی ایرر تو نہیں آیا یہاں پر دیکھیں وہ پونٹ ڈی ایفی ہو رہا ہے مزید تھوڑا سا ویٹ کریں گے جا کہ یہ پونٹ ڈی ایفی ہو جائے پراپر اگر کوئی ایرر آئے گا تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا لی بی اس پی کے ڈرائیورز جو آرے ہی ہمارے پاس ہیں یہ اوپر دیکھیں گے آپ یہاں پر لی بی اس پی کے ڈرائیورز آ جائیں گے لیکن ہمارا فون جب وہ دیکھیں اون ہو گیا تو اس کو جب اون نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر یہ اون ہونے کا بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے وہی کام آپ نے کرنا ہے ہم نے دوبارہ سے اس کو جب وہ ڈی ایف ایو میں ڈالنا ہے ابھی دیکھیں دوبارہ سے ڈی ایف ایو میں ڈالتے ہیں ابھی اس کو سکرین پر آپ نے دیکھتے رہا نا کہ آپ کا فون ڈی ایف ایو میں چلا جائے کہیں براؤن بھی ہو جاتا ہے وہ ڈی ایف ایو میں چلا گیا ہے یہاں پر دیکھیں ڈی ایف ایو میں چلا گیا اس کے بعد وہی پرسیجر ہم دوبارہ سے کرتے ہیں سیم ٹو سیم جو جیل بریک والا سسٹم ہے وہ اس سے بہت زیادہ آسان ہے یقین جائے کہ مجھے ویڈیو بنانے میں اتنی مہنت لگ رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے اگر جیل بریک کا میں کرنا ہو تھا تو یقین کریں پانچ من کا یہ کام تھا پانچ من میں سارا کام ہو جائے تھا لیکن جیل بریک والا کام جو بہت آسان ہے یہ جو اس کا والا جو ہے نا میتھڈ یہ ریم ڈسک والا میتھڈ یہ ایٹ ایٹ پلاس میں بڑا تنگ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتانا ضروری تھا ایٹ ایٹ پلاس اور ایکس کے اندر پراپر تاکہ آپ کو سمجھ آسکے یہ ہمیں اپڈیٹ کر کے چکا لیتے ہیں دیکھیں کہ اپڈیٹ ہوتے ہیں یہ والی ڈرائیوز ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس کی کیبل کو ایک بار ریموو کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے اوکی ہو جائے یہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں اسی سے ہی اوکی ہو جاتے ہیں دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا فائل ہماری لگی ہوئی ہے بوٹ ریم ڈس کر دیں کہیں بار ڈیلے نہ کیا کریں جلدی سے کر دیں کہیں بار فون آپ کا آن ہو جاتا ہے آن ہونے سے پہلے پہلے کہیں بار آپ بوٹ ریم ڈس پر کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے اب یہ ہمیں دیکھ انٹرلائزنگ کر رہا ہے یہ ہماری اس نے بوٹ اٹھا لیا ہے آئی فون ایٹ کی ایٹ ایٹ پلاس ایکس میں تقریباً یہ ہی تینوں میں کام کرے گی یہ نہیں کہ ایک میں کام کرے گی یہ تینوں کا لکھا ہے تو تینوں میں کام کرے گی اب سینڈنگ یہاں پر آئی بی ایس آئی بی ایس کر رہا ہے ایکسگیوٹ ہو رہی ہے اب ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ وہ پراپر جو ہے دن ہو جائے دن ہونے کے بعد سمپلی آپ نے ہیلو بائی پاس پر کلک کر دینا اور کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اب یہاں پر دیکھیں سینڈنگ ریم ڈسک ہو رہی ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہاں پر یہاں پر دیکھیں مزید سینڈنگ جو ہے وہ پراپر کر رہا ہے اب یہاں پر جو ہے بوٹ ہماری ہوگی ریم ڈسکیوٹ کئی بر آئی فونز کے اوپر شو کرتی اور کئی بر سکرین کے اوپر شو نہیں کرتی تو آپ نے پرشان نہیں ہونا کیبل کو اتار رہا نہیں ہے فون لگا ہویا ہے بس اوکی ہو نہیں دیں یہاں پر دیکھیں اوکی ہے سمپلی بائی پاس ہیلو ہم نے چینج کیا ہوئے سیریل جی چینج کیا ہوئے چینج پر کلک کر دیں اگر نہیں کیا ہوئے تو نو چینج پر کلک کر دیں یہاں پر دیکھیں وہ ماؤنٹنگ کر رہا ہے دیکھیں اس نے یہاں پر بیک اوپ ہیلو ڈیٹا فاؤنڈ کر لی جو کہ ہم نے آر ایڈی کٹ ایکٹیویشن کی تھی وہ ہمارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے تاکہ وہ بائی پاس جو ہے وہ کر سکیں اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا ابھی دیکھیں فاؤن ہمارا جو ہمارا کے اونا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فاؤن ہمارا Tôi ہمارا ساتھ کیا کر دیں یہاں پر دیکھیں ہم تھریinger Tool کو ہم اوپن گئے لی دیں آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں ہمارا فاؤن جو وہ سکرین کی اوپر آگیا یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا فون کلیر ہو چکا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ٹرسٹ کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا فون آپ کے سامنے ہو چکا ہے یہ دیکھیں کلیر ہو چکا ہے سیمپلی یہ میتھڈ تھا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن کئی بات درائیورز کی وجہ سے کسی چھوڑی موڑی پرابلم کی وجہ سے آپ کو بڑی بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے لیکن ان کو حل تقریبا میں نے بتایا دیئے کیسے کیا کچھ ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا یہ چھوڑی موڑی پرابلم تو ظاہر سی بات آتی رہتی ہیں تو سیمپل سا میتھڈ تھا اس کو آپ نے کلیر کر دیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ